جی الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا نبی تیرا ہی کرم ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں تو آج میں گھبرا کے مقام پر مجود ہوں یہ مڈی سے تھوڑا سا پہلے یہ ایک مقام ہے آپ پورے ویلاغ میں گفتگو سنتے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں مختلف رائے میری پانچ سے چھ سال سرچ تھی اس کے اوپر مگر میں کوئی اس کا حتمی فیصلہ نہیں کر رہا تھا مقامی لوگوں سے میں نے بہت سارے لوگوں سے بہت سارے لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں معلومات لی ان کے نام کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین بہن بھائی تھے سکھوں کا جو دور تھا اس وقت یہاں پہ مختلف مقامات پر ان کو شہید کیا گیا یہ بھی نہیں کسی کو پتہ کہ یہ وہ تین بہن بھائیوں میں سے کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولیے کامل ہیں میں نے بہت ساری سرچ ہے میں نے جیسے آپ کو کہا پانچ چھ سال بہت ساری میری سرچ ہے اس کے اوپر مگر میں مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ والے جہاں اللہ کا حکم ہو وہیں دیرہ لگاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سمندر ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دریاء ہے وہ یہ نہیں دیکھتے یہ پہاڑ کا ٹاپ ہے جس مقام پر یہ ارام فرما رہے ہیں صحبے مزار اگر میرا کیمرہ مین سامنے کی طرف دکھائے تو یہ دریاء ہے ستمبر 1992 میں یہاں پہ ایک بہت بڑا سلاب آیا تھا تو میری سرچ کے مطابق پانی آج تک ان کی جو صحبے مزار ہیں جو ارام فرما رہے ہیں ان کی بنیادوں کو پانی نہیں لگا بلکہ یہ پانی سامنے جو چٹان ہے میرا کیمرہ مین اگر آپ کو ارام سے دکھائے تو یہ پانی اس چٹان کو چھوتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے کی طرف دریاء سرن میں یہ پانی جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ان کی بہت سارے کمالات دکھائے ان کی کرامتیں دکھائیں کہ یہاں پہ ایک درخت تھا وہ بھی کسی نے کاٹا اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا بہت سارا نقصان ہوا تو ہمارے چینل کا مقصد ہے جوڑنا میں ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا وہ لوگ مقامی لوگ آج بھی موجود ہیں مجھے ان کا نام بھی آتا ہے مگر میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو سن کے کسی کی دل ازاری ہو تو یہاں پر شیر بھی آتا ہے ایک شولہ ہے وہ بھی یہاں سے گزرتا ہے بہت سارے لوگوں سے میری یہ بھی گفتگو ہوئی ہے تو اصل بات اگر آپ سیل و سیاحت کے شکین ہیں تو اللہ والوں سے اپنی جو وابستگی ہے وہ رکھا کریں یہ اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ملانے کا ایک یہ ذریعہ بنتے ہیں یہ صاحب مزار نے تو آپ کو کچھ نہیں دینا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں اپنی منتے مانتے ہیں ہر ایک اپنا عقیدہ اپنا ایک احترام ہے ٹھیک ہے مگر میں نے جو سنا آپ بلیو کیجئے گا میں داتا کی نگری کا رہنے والا ہوں داتا حضور اور اولیاء اللہ کو میں ماننے والا ہوں بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہوں صاحب علم اور جو صاحب نظر لوگ ہیں ان کے اگر جوتے اٹھانے بھی مل جائیں تو اسے بھی میں بڑا شرف سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے لوگوں کی خدمت کرنا بھی ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے تو میرا کیمرہ میں نے اگر آپ کو ایک بار پھر دکھائے آپ کو چاروں طرف سے میں اس کے ویو کرواتا ہوں چاروں طرف سے یہ دیکھیں یہ ایک چٹان ہے پہاڑ ہے سارا پہاڑ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس طرف بھی اوپر پہاڑ ہے ٹھیک ہے یہ والا جو روڈ ہے یہ آگے موڑی کی طرف جاتا ہے اوپر سے ٹھیک ہے جی سارا موڑی کی طرف سے تو ہم موڑی کی طرف سے نیچے آئے ہیں ابھی آپ کو اندر سے بھی صاحبِ مزار ہیں جو جنہوں نے یہاں پہ ٹھیرہ لگایا ہوا ہے سبحان اللہ جی بری بری امام بری حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنو ما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنو ما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ کے عدوان محبت میں چند کلمات میں نے پیش کیے تو میں نے ان بزرگوں کا ان ولیوں کا آپ کو مزار کی زیارت کروائی تو کبھی بھی آپ کو موقع ملے مڈی آنے کا تو اس مقام کو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا آئے گا یہاں پہ بیٹھئے گا وقت گزارئے گا اور اللہ کے حضور یہاں پہ دعا مانگئے گا قبول کرنے والی ذات میرے رب کی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے بھی آپ کے لئے خیر کا وسیلہ بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے ان بزرگوں ان اولیاء لاغ صدقہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو استقامت اطاف فرمائے اور دشمن کے ساتھ ہمہ وقت مقابلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ